موسیقی السلام علیکم ایڈ ورب میں ہم کازیٹی سنٹینسز پڑھیں گے لیسن نمبر 2 ہے یہ ہمارا کازیٹی ورب کازیٹی ورب کون کون سے ہوتے ہیں کازیٹی ورب یہ میں ہے اور گیک یعنی میک جو ہے موسٹ سٹرونگ ہے اور ہیپ جو ہے مول سٹرونگ ہے اور گیکٹ جو ہے وہ سٹرونگ لیس ہے اور کازیٹی ورب میں لیٹ اور ہیلپ ہی ہے لیٹ جو ہے اجازت کے لیے اور ہیلپ جو ہے مدد کے لیے اور اس کے جو ہے دو میتھڈ ہیں یعنی کہ ایک سمبڈی میتھڈ اور دوسرا ہے سمتھنگ میتھڈ سمبڈی یعنی کوئی شخص کے لیے اور سمتھنگ میتھڈ یعنی کوئی چیز کے لیے سب سے پہلے جو ہم اس کا somebody method پڑھیں گے تو اس کا فارمولا ہے subject plus causative verb any form یہ جو causative verb ہے ہم اسے کسی بھی form میں استعمال کر سکتے ہیں plus somebody plus main verb first form plus object اور اس کی example ہے she gets her sister shoe clothes یعنی کہ وہ اپنی بہن سے کپڑے سلواتی ہیں یہ ہم نے present میں پڑھا دیکھا she جو ہے subject ہوگے یہ gets یعنی causative verb ہے اور sister her sister یعنی کہ somebody یعنی کسی شخص ہے یہاں اپنی بہن سے یہ کپڑے سلواتی ہیں اور یہ main verb first form اور plus object یعنی کہ یہ اپنا کام دوسروں سے کروانا اسے جو ہے causative کہتے ہیں اب اس کی جو ہم second example پڑھ لے تھے aman, mad, ali, polish, his shoes یعنی aman نے اپنے جوتے ali سے polish کروائے یہ mad یعنی کہ یہ causative verb ہے and form یعنی کہ یہ past میں یہ ہم نے جو پڑا present میں اور یہاں past میں اسی طرح کہ آپ جو ہے 30 یا 40 sentences بنائیں آپ جتنے بھی sentences بنائیں گے آپ کو بار زیادہ سمجھ میں آئے گی اور مزید update کے لیے آپ مجھے join کر سکتے ہیں میرے face جو پیج پر ہانی اناس کے نام سے ہیں اور یہاں میرا یوٹیوب کا چینل ہے ضرور سبکرائب کریں اور یہ ویب سائٹ ہے hanienaسblocksport.com اور اس ویب سائٹ کے بارے میں اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں اور یہ tutorial جو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں ناکسٹورل میں اللہ حافظ